ڈانس ٹیچر زو زین ان سبی کو بلاتی ہے اور کہتی ہے ہم آج اب گروپ پریکٹس کریں گی لیکن ساتھ وہ میمبر کا ہیں فانگ یو ساو چوان کہتے ہیں وہ شاید کار پارکنگ کر رہا ہوتا اس سے ایک پارک کرنا نہیں آتا نا زین کہتی ہے تو تم نے اس کے ہیلپ کیوں نہیں کی شاو چوان کہتے ہیں میں اسے بھلا کیوں کروں گا تب ہی وہاں فینگ یو آتا ہے اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر نیلان سوستہ یہ کتنا سندھر ہے لیکن ساو چوان کو یہ لڑکا پسند نہیں ہے نیلان سوستہ ضرور وہ اس گروپ کا ویزول ہوگا وہ سبھی لوگ ڈانس پریکٹس کرتے ہیں نیلان بھی ان لوگوں کو دیکھ کر پریکٹس کرتا ہے لیکن وہ ایک گاؤمنگ سے ٹکرا جاتا ہے اور نیچے گر جاتا ہے گاؤمنگ کہتا ہے تمہیں کتنی دیر ہو گئی اتنی عجیب بھرکتے کرتے ہوئے کیا ڈانس سکنے اتنا مشکل ہے رات کا سین نیلان ایک بہت ہی وائلڈ سپنا دیکھ رہا ہوتا ہے جس میں اس نے بہت ہی اترنگی کپڑے پہنے ہوتے ہیں اور کہتا ہے لیڈر کیا یہ کپڑے تمہیں پسند ہے کیا تم کچھ بھی نہیں کھوگی چلو یہاں آؤ وہ اس سے کہتا ہے تم پورے دن مجھے گھو رہیتے ہیں سوئی اسے پین کرتا اور اپنی کپڑے اتارتا ہے وہ دونوں آگے بڑھنے ہی والیاں ہوتے ہیں کہ نیلان کی نیند توچ جاتی ہے ویسا ہستا یہ کس طائب کا سپنا تھا this is too much نیلان اسے سوری کہتا ہے گاؤں مینگ کہتا ہے یہ لڑکا کتنا useless ہے دوسرے لڑکے اسے شاند کر رہے ہوتے ہیں فینگیو کہتا ہے ضرور یہ پہلی بار ہے تمہارے لیے ہم پھر سے try کرتے ہیں سوئی کہتا ہے انسٹرکٹر ہم کچھ دیر کے لیے آرام کر لیتے ہیں اس کے بعد پھر سے start کریں گی چین کا یہ ان سب کے لیے ڈرنکس لے کر آتا ہے سی آوچوان کہتا ہے تھانکس چین کای ویسے نیلان تمہیں یہ منرل وارٹر کیوں پین رہے ہو یہ لو میری کولرنگ پی لو نیلان کہتا ہے it's fine میں ڈائٹ پر ہو نا سو آوچوان اسے پین کر کے کہتا ہے تمہیں اور زیادہ ویٹ لوز نہیں کرنا چاہیے ورنہ تمہارے یہ پیارے ڈیمپلز دسپیار ہو جائیں گی تب ہی وہاں سوئی آتا اور کہتا ہے جو گروپ فوٹو ہم نے لی تھی سبھی کے پاس اس کی کوپی ہے نیلان کہتا ہے یہ فوٹو کتنی اچھی آئی ہے چین کا یہ اپنی موم کو وہ فوٹو دکھا رہا ہوتا ہے وہ سبھی اپنی اپنی پکس کے بارے میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں نیلان سوستا ہے کاش میرے پائے اس بھی کوئی ایسا ہوتا جس کے ساتھ میں یہ پکس شیئر کرتا میں تو اپنی گھر والوں کی کونٹیکٹ میں بھی نہیں ہوں شاید میری مامی نے نمبر بھی چینج کر لیا ہوگا اور آنٹی تو میرا فون بھی نہیں اٹھائیں گی یومنز کتنے ریڈیکلوس ہوتے ہیں شاید ایسا ہوگا کہ میں ہی عزیب ہوں پھر بھی میں کسی کو تو اپنے مومنٹ شیئر کرنا چاہتا ہوں میں اپنے فیملی سے بات کرنا چاہتا ہوں وہاں نمبر ڈائل کرتا اور کہتا ہے کون ہے اس کی آنٹی فون اٹھاتی ہے نیلان انہیں ہیلو کہتا ہے اور کہتا ہے مجھے ایک نئی جوب مل گئی ہے اور میں ٹیلیویجن پہ بھی آنے والا ہوں اس کی آنٹی کہتا ہے پانی گرم ہو رہا ہے اوہ نہیں میں بعد میں بات کرتی ہوں نیلان کو بہت بورا لگتا ہے ویسے ہوتا ہے میری وجہ سے میرے پاپا مر گئی میں اپنی ماں کے لیے بوس تھا اور انکل آنٹی بھی مجھے نہیں چاہتی تھی میں اپنی زندگی کا ایک نیا پنہ سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد شام کو چھے بجے اسے ہوسپیٹل لے جائے جاتا ہے نیلان کہتا ہے مجھے کیا پروسیزر فالو کرنے ہے ڈوکٹر کہتا ہے تمہیں اپنی چیرو کو سلم کرنے والے انجیکشن لینے ہوں گی نیلان پوچھتا ہے ویسے اگر مجھے یہاں پر ایک دل چاہیے تو کتنا ٹائم لگی گا ڈوکٹر کہتا ہے تمہیں اس سے کیا فائدہ ہوگا نیلان کہتا ہے میں جھلی ڈیبیوٹ کرنے والا ہوں اور میں اپنا اپیریانس چینج کرنا چاہتا ہوں اور پھر سے سٹارٹ اوور کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں یہ پروو کر سکوں کہ میں ایک سیم انسان نہیں ہوں اس لئے مجھے ایک دل چاہیے سوئی سوچ رہا ہوتا ہے کہ کتنا لیٹ ہو گیا وہ ابھی تک نہیں آیا کیا مجھے اسے کال کرنا چاہیے نیلان کسی سے فون پر بات کر رہا ہوتا ہے کہ وہ جو آٹھ ڈولر میں نے تم سے لیے تھی میں انہیں واپس چکا دوں گا اور اگلی بار تمہیں ٹریٹ بھی دوں گا سوئی سوچتا ہے یہ بولنے میں اتنا میٹھا کیوں ہے یہ سب کو ٹریٹ کے لیے کہتا ہے مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ اس پر کتنا کرز ہے ٹریٹ کا تبھی سوئی اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو جاتا ہے نیلان اسے دیکھ کر چوک جاتا ہے اور کہتے ہیں تم یہاں کیا کر رہے ہو تم نے کوئی ساؤنڈ بھی نہیں کیا تم نے مجھے ڈرا دیا سوئی کہتا ہے اگلی بار جب تم ڈوم میں آؤ تو تھوڑا جلدی آنا اچھا نہیں ہوگا اگر ہماری ڈیبیو سے پہلے تمہارا فوٹو باہر چلا جائے تم کہاں گئی تھی نیلان کہتا ہے وہ میں باہر کھیلنے گیا تھا نیلان کا پیر مر جاتا ہے اور وہ آگی گھنے لگتا ہے پر سوئی اسے سمال لیتا ہے وہ دونوں کس دیر کے لیے ایک دوسری کو دیکھنے لگتے ہیں وہ دونوں روم میں پہنچتے ہیں جہاں چین کا بیمار پڑا ہوتا ہے نیلان کہتا ہے زانگ فین نے مجھے ایڈوانس میں پے کیا ہے میں تمہیں ضرور ہی میل ٹریٹ کروں گا اوکی میں ایک نہ آنے جا رہا ہوں سوئی سوچتے وقت سوچ رہا ہوتا ہے پتہ نہیں کیوں جب وہ اس روم میں گیا تو میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ مجھے چھوڑ کر جائے میں ہمیشہ اسے اپنے پاس میں چھاتا ہوں یہ کیا ہو رہا ہے مجھے ایک سبتہ بات کا سین کوئی نیلان کو ٹریٹ دے رہا ہوتا ہے اس لئے نیلان سوچتا ہے آج تمہیں بھر پیٹ کھانا کھاؤں گا ایون اپنی زتنی کمائی میں نے اڑائی ہے ان سب کو وصول لوں گا وہ اپنے ٹیم میمبرز کے لئے بھی لے کر آتا ہے شاو مینگ کہتا ہے تم کب سے یہاں وہاں بیزی ہو تم نینی بننا چاہتے ہو کیا فانگیوں کہتا ہے میں نے سنا تھا کہ لیڈر تم لوگوں کی انڈرکارمنٹس کو دھوتا ہے چین کا ہی کہتا ہے یہ کیا بات ہی ہم اپنے کپڑے خود دھوتے ہیں لڑکے باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ جس طریقے سے کپ پکڑتا ہے اگر میں پکڑوں تو ضرور چائے گر جائے گی وہ لیڈر بننے کے لئے بیسٹ ہے نیلان اس کی اور سپرنگ رولز پڑھاتا ہے لڑکا اسے پوچھتا ہے تمہیں کیسے پتا کہ لیڈر کو یہ پسند ہے نیلان کہتا ہے میں نے اسے دیکھا تھا وہ پورے سپرنگ رول کی کھالو دیڑ کر کھا جاتا ہے اس لئے میں نے انمان لگایا تھا سوئی اسے تھنکس کہتا ہے سبھی لوگ پی پوا کر ٹلی ہو جاتے ہیں صرف دو لوگی سوبر بستے ہیں نیلان اور سوئی نیلان سوئی کی کار میں بیٹتا ہے ویسے ہستا ہے اتنی لگزوریس کار میں میں پہلی بار بیٹا ہوں سوئی کار کی سپیڈ بڑھاتا ہے نیلان کہتا ہے لیڈر دھیری چلاو سوئی کہتا ہے چندہ مت کرو میں تمہیں مرنی نہیں دوں گا نیلان کہتا ہے ایک تم ہی تو جو اتنے ریلائبل ہو سوئی کہتا ہے وہ کیسے نیلان کہتا ہے اگر میں لیڈر ہوتا تو میں ضرور فلوپ ہو جاتا کیونکہ یہ اتنا تھکا دینے والا کام ہے میں نے دیکھا تھا تم لوگ ان کے لئے وینڈو کلوز کر رہے تھے میں ہوتا تو بلکل بھی کیر نہیں کرتا ایون اگر یہ میرے بھائی ہی کیوں نہ ہوتی سوئی اس کے باتوں سے فلسٹرڈ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں تھا نیلان کہتا ہے تینکیون سب چیزوں کے لئے ٹاولز میرے ہیٹ پیک سب کے لئے نیلان کو نیند آ جاتی ہے سوئی اس کے اور دیکھتا ہے وہ اس کے بالوں کو ٹرچ کرنے والا آتا ہے کہ اس کے فون آتا ہے اس کے ٹیچر اسے فون کر کے کہتا ہے کہ تم کیسے ہو کیا تمہارا الیونس کافی ہے تمہارے ڈیٹ کا برد دے آنے والا ہے وہ تمہیں بہت مس کرتے ہیں سوئی کہتا ہے میں بہت بیزی ہوں ٹیچر کہتی ہے تمہیں پتہ ہے جیسا تم سوچ رہے ہو ویسا کچھ بھی نہیں ہے تم تو جانتے بھی نہیں ہوں تمہاری ممی کے ساتھ کیا ہوئے تم جو سوچتے ہو وہ سچ نہیں ہے تمہارے پاپا کی ہیلتھ بھی خراب ہے کیا تم اس سے ایک بار ملنے نہیں آسکتے سوئی کہتا ہے میں فون کاٹ رہا ہوں وہ نیلان سے پوچھتا ہے کیا تم جگ گئی نیلان کہتا ہے کیا ہم گھر پہنچ گئے ہیں وہ سو نہیں رہا تھا جبکہ پریٹینٹ کر رہا تھا نیلان کہتا ہے یہ لگتا ہے یہاں پر بہت ساری لگزری کارے ہیں سوئی کہتا ہے لگتا ہے تمہیں کاروں کی بارے میں کوئی زیادہ ہی پتہ ہے نیلان کہتا ہے وہ مجھے کارے بہت پسند ہیں تب ہی تو میں فور ایسٹور میں کام کرتا ہوں سوئی کہتا ہے کیا تمہیں اب بھی پیسو کی ضرورت ہے نیلان کہتا ہے نہیں تھنکس فور یو کنسن سوئی کہتا ہے کل ہمارا آؤٹڈور شوٹ ہے اس لئے جلدی تیار ہو جانا فانگ یو اور سو آوچوان آپس میں لڑائی کر رہے ہوتے ہیں فانگ یو کہتا ہے تم نے یہ جان بوجھ کر کیا نا تم مجھے سڈیوس کرنا چاہتے ہو کیونکہ میں ریچ اور ہینسوم ہوں سو آوچوان کہتا ہے اور تمہارا کیا تم بھی تو لیڈر کو سڈیوس کرنا چاہتے ہو کتنے سیم لیس ہو تم ہم سب کتنے ان لکھی ہے کہ تم ہماری گروپ میں ہو میں اس گروپ کو چھوڑنا چاہتا ہوں نیلان کہتا ہے سمجھ نہیں آتا یہ لوگ جب بھی ساتھ رہتے ہیں لڑائی کیوں کرتے رہتے ہیں پکیانگ کہتا ہے جب سو آوچوان نے پہلی بار فانگ یو کو دیکھاتا تھا وہ اس کے ساتھ ڈیبیوٹ کرنا چاہتا تھا پر ایک افوا کی کارن اب وہ پتہ نہیں ایک دوسرے سے کیوں دور ہو گئے نیلان کہتا ہے کیسی افوا پکیانگ کہتا ہے دراصل فانگ یو ایک چول میں اکیس سال گئے پر وہ اٹھارہ سال ہونے کے لیے ڈیبیوٹ کرنے کے لیے ایسا کہہ رہا ہے نیلان سوزتا ہے چلو اچھا ہے میں اکیلہ نہیں ہوں جو جھوٹ بول رہا ہے سب لوگ شوٹ کے لیے تیار ہو جاؤ وہ سب شوٹ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ساتھ میں بہت سندھر لگ رہے ہوتے ہیں یہ ان کی گروپ کا لوگو ہے all over the world پکیانگ کہتا ہے لیڈر تم نروس نہیں ہو رہے ہو وہ جلدی میمبرز اناؤنس کرنے والے ہیں سوئی کہتا ہے اس میں ہمارے لیے جگہ ہوگی تم چندہ مت کرو نیلان کہتا ہے ایجنس انہاں آلریڈی ہمیں سیپریٹ کر دیا ہے وہاں پوپولیریٹی انڈیکس بھی ہوتا ہے جس میں سوئی سب سے اوپر ہے اس کے نیچے فانگیو ہے اور سب سے لاسٹ میں ہے نیلان لوگ اس پر کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں یہ نیلان نیا میمبر ہے کیا وہ اپنے اس اچھیری کے ساتھ ڈیبی کیسے کر سکتا ہے اس کے فیشل ایکسپریشن بھی عظیب ہے شاید اس نے پلاسٹک سرچری کروائی ہے پکیانگ کہتا ہے نیلان زیادہ چندہ مت کرو جب میوزک ویڈیو آئے گا تو ضرور تمہارے کوئی فین بن جائیں گی نیلان کہتا ہے اتس اوکی مجھے برا نہیں لگا میرا مقصد صرف پیسے کمانا ہے سوئی وہاں آتا اور کہتا ہے تمہاری کمر میں موچ آ گئی ہے اس لئے تم یہ لگا لو نیلان کہتا ہے سوری لیکن میں ایک بڑا لڑکا ہوں مجھے اس کے ضرورت نہیں ہے سوئی کہتا ہے میں تمہارے مدد کر دیتا ہوں اس سے اپنے آپ لگانا آسان نہیں ہے نیلان اپنے شارٹ اوپر کر کے کہتا ہے اوکی آل رائٹ سوئی سے ٹچ کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ یہاں تکلیف ہو رہی ہے نیلان کھستے بھی کہتا ہے اسے یہاں ٹچ مت کرو یہ بہت اٹک لیش ہے نیلان کا پیر لڑکا آ جاتا ہے اور وہ نیچے گر جاتا ہے آج کے لئے اتنا ہی لیکن اگلے چپٹر کے لئے ضرور ایکسائٹیڈ رہی ہے